اسلام علیکم جنسے بہت ہی زیادہ ایک ہی ٹائم پر کیوں اٹھتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہر رات کو میں ایک سپیسیفک ٹائم پر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر میں سوچتی ہوں کہ ہر روز رات کو ایک ہی ٹائم پر میری آنکھ کیوں کھلتی ہے یا میں نین سے کیوں بیدار ہو جاتی ہوں تو آپ بھی جب نیکس ٹائم اپنے نین سے یا اپنے سویٹ ڈریم سے بیدار ہوں تو یہ ضرور سوچئے گا کہ کوئی اور بھی تقریبا یہی کام جائے وہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہے اب ایک اوستن ایڈلٹ یہاں کہہ لیں کہ بالک لوگ وہ تقریبا رات میں سات سے پندرہ بار جاگتے ہیں اور یہ ایک عام بات ہے اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے but the 3 a.m. wake up is one that bring us out of the deep sleep and may make it hard for us to doze off again مطلب اگر میرے رات میں تین بجے مسلسل میں اٹھ رہی ہوں بہت ساری راتوں میں ٹھیک ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں دوبارہ سے سوں اسی طرح میرے میری طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہوں گے جن کو اگر وہ رات تین بجے اٹھتے ہیں تو ان کے لیے دوبارہ سونا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے so there are few possible reasons behind your consistently waking up at 3 a.m. which includes low blood sugar anxiety depression and also interrupted sleep might be a signal from your body that something is really wrong with your health condition مثال کے طور پر رات کو مسلسل اور باقایدگی سے جاگنا جو ہے وہ symptom ہو سکتا ہے sleep apnea کا when breathing is briefly and repeatedly interrupted during sleeping لیکن اگر آپ کو کوئی health issues نہیں ہیں یا آپ بالکل healthy ہیں اور sleep apnea کے patient بھی نہیں ہیں اور بغیر کسی وجہ کے آپ رات میں کئی دفعہ جاگتے ہیں تو کچھ tips ہم یہاں پر discuss کریں گے that can help you sleep better سب سے پہلے تو sleeping on the left side can improve your digestion and blood circulation کے مطلب اگر آپ left side پہ سوتے ہیں تو آپ کی digestion بہتر ہوگی blood circulation بہتر ہوگا اس کے علاوہ choosing a good pose for your sleep also works especially if you have soreness in the spine when sleeping on your back put a pillow under your knees to take off pressure from your back actually lower back another tip is you can also put one pillow underneath your armpit to support your arm another one between your legs to keep your spine aligned اس کے علاوہ sleeping on your side can be good for digestion اور یہ اسے reflux کو minimize مینیمائز کرتا ہے اور اگر آپ پتلا تکیا استعمال کریں ہیں کوئی بھی تکیا استعمال نہ کریں دونٹ فورگیت تو وشیر شیٹس فریکوینٹ اور ویکیوم میٹرس تو گیت رید آف دست اور اگر آپ آف 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 اس میں کرنا کیا ہوتا ہے چار سیکنڈ کے لئے گہری سانس لیں اور سات سیکنڈ تاک اپنی سانس سے اس کو روک لیں اس کے بعد آرٹ سیکنڈ کے لئے سانس ریپیٹ کیونکہ اسے بلو لائٹ ہوتی ہے جو ڈسرپٹ کرتی ہے سرکیڈین ریدمز کو اور انہیبیٹ کرتی ہے میلوٹین پردکشن کو میلوٹین نے ایک حامون ہے جو سلیپ انڈیوز کرتا ہے اس لئے جب بھی آپ سوئیں تو اپنے فون کو کسی دوسرے کمرے میں رکھنے رات کے وقت میں تکریباً تین گھنٹے پہلے شراب نوشی اور سگرٹ سے پرہیس کریں کیونکہ رات کے وقت شراب نوشی اور سگرٹ پینا بسی کے لئے آپ کی نین کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے بسی جبی حب محرم دسلیپ دوائی گی دن دوہ 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 ٹو دوہ المل دوہ دوہ لئے عم دوہ دوہ سنشن دوہ بھی جسی ڈیدو 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 سو بہت سو ہی ڈیدو بہت